میں نے اس نیت سے یہ کام کیا تھا کہ ذرا لوگ سوچنے پر مجبور ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں کہا جا رہے ہیں اس قسم کا کام بڑی آسانی سے بک جاتا ہے لیکن میرا کام بکاؤ کام نہیں ہے بیشنے کے لیے نہیں وہ ایک پیغام چاہے سیاسی پارٹی کوئی بھی ہو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو الیکشن کا پروسس ہے اس کو شفاف بنایا جائے آئندہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے کسی سیاسی جماعت میں جانے کا آپ کس کا انتخاب کریں گے میں کسی جماعت میں نہیں جاؤں گا میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام سے ایسی پارٹیوں کو پہلے خود اپنے اندر جمہوریت لانی پڑے گی ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے السلام علیکم آپ کا مذبان طیب گندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو بتائیں اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کے اندر آج جو پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ مہمان شخصیت شامل ہوئی ہیں جمال شاہ صاحب جو کہ کسی تعرف کی موتاج نہیں یہ نگران وزیر بھی رہ چکے ہیں نگران سیٹ اپ میں اس سے پہلے جمال شاہ صاحب بتائیے گا آپ نے سٹیچوز بنا کر ریپریزنٹ کیے اسلام آباد کی عوام کے لیے رکھے ایف نائنگ پارک کے اندر کیا مقصد تھا اس کا دیکھیں تو یہ آرٹ جو ہے وہ زندگی کا ترجمان ہوتا ہے اور آرٹ ہمیشہ زندگی کے لیے ہوتا ہے آرٹ کی کوشش ہوتی ہے آرٹسٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ زندگی کو نہیں کھا رہے زیادہ خوبصورت بنائیں اپنے گروہ پیش کو زیادہ بہتر طور پر رہنے کے قابل جگہ بنائیں تو جو آرٹ آپ نے میرا دیکھا مجسمیں یہ میں نے دوہزار سترہ میں بنائے تھے کراچی بینالے کے لیے اور اس کا بہت ہی ڈائریکٹ بہت ہی واضح ایک پیغام ہے اور مقصد ہے وہ یہ کہ یہ معاشرے پہ تنقید ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے منحیس القوم ان مرغوں کی طرح ہیں جو اس بہت ہی عجیب و غریب مشکل سزا کے باوجود راضی ہیں کہ یہ سزا بھی ٹھیک ہے نازل ہوئی ہے تو ہوتی رہے اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو سمار بھی رہے ہوتے ہیں نکھار بھی رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور بھی سکتے ہیں جبکہ ہم سخت پابند ہیں پابند ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہیں اس لیے کہ ہم منافق ہیں ہم جھوٹے ہیں دغاباز ہیں موقع پرست ہیں اہمت اب میں ہے نہیں جرت ہے نہیں کہ ہم کھڑے ہو کے بلاک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکیں کہ آپ بلا ہو آٹھ ایک تو ہر دور کے لیے ہونا چاہیے جب آپ آر تخلیق کرتے ہیں تو وہ اپنے زمانے کو کراس کرنے کے قابل ہونا چاہیے میں نے اس نیت سے یہ کام کیا تھا کہ ذرا لوگ سوچنے پر مجبور ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ نے سٹیچو بنا دیئے کان پکڑے ہوئے کان پکڑ کے سٹیچو جو ہے وہ کھلی فضا میں آپ نے رکھ بھی دیئے لوگوں نے دیکھا آپ کو اپیشیڈ کیا گیا کہ آپ نے ایک گوڈ میسیج عوام تک کنوے کیا لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیونکہ اس کے بیڈ افیکٹ بھی آ سکتے ہیں آپ نے دیکھا احمد فرہاد جو کہ ایک مشہور شاعر تھے احمد فرہاد جو مشہور شاعر ہیں انہوں نے ایک شیر بھی پڑا ہے جس کے بعد وہ جوی غائب کر لیے گئے ہیں کہ یہ سب سے الگ سوچتا ہے اسے اٹھا لو اس سے پہلے جو اٹھائے گئے ہیں یہ ان کے بارے پوچھتا ہے اسے اٹھا لو بڑا مشہور یہ اشار ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو مرگے بناے تھے اور بنا کے اسلام آباد کی افنائن پار کے اندر رکھے تھے وہ مرگے میں کل میں نے بڑا تلاش کیے میں اس پہ سٹوری کرنا چاہ رہا تھا آپ کے بناے گئے وہ مرگے میں نے آپ نے دیر کر دیا اصل میں وہ مرگے وہاں گیلری سے نکال کے گیلری صاف ہو رہی تھی رکھے گئے تھے ان مرگوں پہ بھی کام ہونا ہے اچھا یہ مرگے میں نے ڈونیٹ کیے تھے پی ان سی اے کو پی ان سی اے کی انتظامیہ نے ان مرگوں کو باہر رکھا پچھلے دور کے وزیر تھے شفقت محمود صاحب ان کو یہ مرگے برے لگے تھے اچھا جیسے آج کل لوگوں کو لگ رہے ہیں تو انہوں نے وہ مرگے اٹھوا دیئے تھے اور بلکل کھلی فضا میں رکھے تھے برباد کر دیئے تھے تو پھر میں نے پی ان سی اے سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو ان مرگوں سے کوئی مسئلہ ہے آپ جتنے رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں باقی مجھے دیں میں اپنے دوستوں میں بانٹ لوں گا نیلا آم کر دوں گا کوئی جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد ہو جائے گی خاص طور پر فنکاروں کی یہ جو ایک پکڑا ہوا مرگا ہے اس کو آپ کوئی بنانے میں کتنی کاسٹ پڑی تھی کاسٹ کوئی میرے دو لاک روپے پڑی ہوگی ایک پے اس کو اگر میں نمائش میں بیشنا چاہوں تو کوئی پندرہ بیس لاک کا ایک مرگا بک سکتا ہے بڑے آرام سے جو میری احسیت کا جو آٹسٹ ہے اس کا کام اس قسم کا کام بڑی آسانی سے بک جاتا ہے لیکن میرا کام بکاؤ کام نہیں ہے بیشنے کے لیے نہیں یہ بتائیے گا ابھی تک میسج کنوے کرنے میں یعنی کہ جو سوچ کر آپ نے یہ مرگے ریپریزنٹ کیے تھے پاکستانی قوم کو یا دنیا کو تو کیا فائدہ ملا ابھی تک آپ کو فائدہ دیکھیں جب ایک فنکار کوئی بات کہتا ہے چاہے وہ شاعر ہو یا نصر لکھنے والا ہو یا موسیقار ہو یا فلمساز ہو یا مجسمہ ساز ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ بہتر سمجھتا ہے اپنے دور کے تضادات میں رہتے ہوئے ایک پیغام دینا اگر وہ پیغام لوگوں تک پہنچ سکے تو وہی کامیابی ہوتی ہے وہی اس کا فائدہ ہوتا ہے یعنی اس کے لیے اس قسم کے مرگے بنانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کوئی حسین عورت بنائیں کسی امیر آدمی کا پورٹریٹ بنائیں کسی بادشاہ کا پورٹریٹ بنائیں بے شمار پیسے آپ کو مل جائیں گے آپ نے ابھی تک کیا observe کیا پاکستان کی جو اس وقت سیچویشن ہے جو اس وقت پاکستانی حکومتی نظام ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پبلک کے جنرلی یعنی سیلیکٹڈ یا الیکٹڈ لوگ جو ہیں جو بیسٹ پاسبل لوگ ہیں وہ ایوانوں میں نہ آ سکیں آپ آگے نہیں باگ سکتے ہیں چاہے سیاسی پارٹی کوئی بھی ہو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو الیکشن کا پروسس ہے اس کو شفاف بنایا جائے اور اس قابل لیکن آپ نہیں ہوں گے کہ آپ اپنی الیکشن کے پروسس میں دس لاکھ بھی خرچ سکیں نہ جائے اس قسم کے جلسے جلوس اور یہ کیمپینز بغیرہ نہ ہوتا کہ عام آدمی جو ہے اس ملک کا لیکن باصلائیت آدمی صاف ستر آدمی دلیر آدمی ایماندار آدمی وہ آپ کے ایوانوں میں آکے آپ کی قسمتوں کے فیصلے کر سکے بجائے اس کے کہ وہ چور ڈاکو جس نے پچاس کروڑ الیکشن پر خرچے ہوں گے وہ بیٹھے اگر پچاس کروڑ وہ خرچتا ہے تو وہ کس لیے خرچتا ہے خیرات تو نہیں کر رہے نا وہ اس کی انویسمنٹ ہے اور اس نیت سے وہ آتا ہے ایوان میں کہ یہ پچاس کروڑ کم از کم پچاس گناہ بڑھا کے واپس اپنے جیب میں ڈالیں تو ایسے لوگ آپ کی کیا خدمت کریں گے ملک کی کیا خدمت کریں گے اس لیے تو ملک کا برا حال ہے میں یہ تمام پارٹیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کسی ایک پارٹی کے بارے میں نہیں آئندہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے کسی سیاسی جماعت میں جانے گا آپ کس کا انتخاب کریں گے میں کسی جماعت میں نہیں جاؤں گا میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام سیاسی پارٹیوں کو پہلے خود اپنے اندر جمہوریت لانی پڑے گی کرٹیکل جو ایک رشتہ ہے اپنے کارکنوں کے ساتھ جوڑنا ہوگا تاکہ ایک لیڈر جو ہے وہ عام کارکن کا جواب دے سکے عام کارکن اس قابل ہو کہ لیڈر سے پوچھ سکے کہ یار یہ چیز آپ نے لی بیچی کیوں غلط طریقے سے کیوں لی آپ نے یہ غلط کام کیوں کیا میں اس سوچ کا بندہ ہوں میرے پاس اگر اپنے پیسے ہوتے تو میں ضرور کوئی پارٹی بنا لیتا جمال شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے ایف نائن کے اندر ایک انوکھا ایک سٹیچوز ایک انوکھی چیز متعرف کرائی اپنے فیڈبیک کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنے بیزبان طیب گندل کو اجازتیں اللہ آنے کے بعد